بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رمضان مبارک آپ سب مسلمانوں کو جیسے کہ رمضان آگے ہے اب میں تیاری کرنے لگی تھی افتاری کی اور میں نے پکوڑا کا مسالہ سارا تیار کر کے رکھ لیا ہے اب میں پکوڑے فرائی کرنے لگی ہوں اوائل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا ہے کڑائی میں ڈال کے اور میں فلم میں نے آن کر دیا ہے اور یہ بس تھوڑا سا گرم ہو جائے گا پھر میں اس میں پکوڑے ڈالنے شروع کروں آپ لوگوں کی تیارییں کیسی چل رہی ہیں اللہ تعالی آپ لوگوں کو خوش رکھیں تمام بیماریوں پر رشانیوں سے دور رکھیں مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا رمضان برکتو والا مہینہ ہے آئل گرم ہو گیا ہے اچھی طریقے سے اب میں اس میں پکوڑے ڈالنے شروع کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی طرح یہ ہے کہ کر کے ہم سارے ایٹ کر دیں گے آئل میں اچھا جی میں نے سارے پکوڑے اس میں ایٹ کر دیے ہیں آئل میں اب یہ فرائی ہو رہے ہیں اس میں گولڈن کلر آجے گا پیسے میں پلٹا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر آگیا ہے گولڈن براؤن ہو رہے ہیں اب میں اسے بیک سیٹ پر فرائی کروں گی اسے یہ دیکھیں اسے میں نے پلٹا لیا ہے اور اسے بیک سیٹ سے فرائی کریں گے کتنا اچھا کلر آگیا ہے دیکھ سکتے ہیں کھانے میں بہت ٹیسٹی بہت مزیدار لگتے ہیں چلے جی پکوڑے بن کے میرے تیار ہو گئے ہیں اب میں اسے نکال کے رش آؤٹ کر لوں گی چلے جی اب بنائیں گے بریڈ رول چکن بریڈ رول جس کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی اب اسے ہی میں فرائی کروں گی اسے میں نے بریڈ رول میرے آئل میں ایٹ کرتی ہیں یہ دیکھیں کتنا اچھا کلر آگیا ہے یہ گولڈن گولڈن ہو گئے ہیں چلے جی دونوں ڈشیں میری ریڈی ہو گئی ہیں پکوڑے بھی میرے فرائی ہو گئے ہیں بریڈ رول چکن بھی میرے فرائی ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیتار کتنے سپائسی بنے ہیں اب میں بنانے لگی ہوں چنے کی چارڈ کر کے رکھ لیے تھے اب میں اسے تیاری کرنے لگی ہوں چارڈ بنائیں گے 1 ٹی سپون میں اسے میں اویل ایٹ کر دیا ہے ایٹ کر دیا ہے اب میں اسے میسال ایٹ کروں گے چورش اسے میں میرچی ایٹ کریں گے آف تی سپون میں اسے نمک ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اسے کتی بھی میرچی ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون اسے ایمیلی کا پیسٹ ایٹ کریں گے چارڈ بن کے ریٹی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی زور ٹرائی کیجئے گا گائز افتاری کی تیاری ہماری ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ ہم نے تیار کر کے دسترخان پر لگا دیا ہے جس کو جو جو کھانا ہے آج ہو ہمارے ساتھ روزہ کھننے کے لیے یہ ملیہ رانی پر دسترخان پر آ گئی ان کا بھی روزہ ہے میری بیٹی کا بھی روزہ ہے فسٹ روزہ رکھا ہے میری بیٹی نے یہ دیکھیں سب چیزیں تیار ہو گئی یہ ملیہ کی فیورٹ ڈیش علیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ روزہ ملیہ کا علیم کے ساتھ اچھا جی سارا سمان ہمارا تیار ہو گیا ہے بس اب دعا کے لیے سب بیٹنے لگے ہیں روٹی بھی مائی تیار ہو گئی ہے اور سالن بھی تیار ہو گیا ہے اور شربت وغیرہ بھی تیار ہو گیا ہمارے اب سب دعاوں میں یاد رکھنا چار چالیس پر چھے چالیس پر میرے بلال کا بھی روزہ ہے یہ دیکھیں میرے بیٹے نے بھی روزہ رکھے ماشاءاللہ سب بچوں کے روزیں ملیہ روزہ کھل رہے ملیہ روزہ رکھے کیسا لگ رہے بلال آپ کو انشاءاللہ پوری روزہ رکھوں بہت اچھا لگ رہے اس کی بلونا آو